موسیقی 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 ہے بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایک بات میں رضا رحمان صاحب میں سن بھی رہے ہوں گے آپ پروگرام میں ان سے بڑی معذرت بھی چاہوں گا لیکن وفاق میں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے تو پتہ نہیں کس بنیاد پہ لی ہے وہاں تو ان کا یونین کانسل کا کوئی مجھے جو ہے ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا نہ انہوں نے کبھی کوئی ایم پی ای بلوچستان سن کا منتخب ہوئے لیکن وفاق کے اندر جو تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے نا وہ بھی بہت ارلی ہے وہ بھی کہنا بہت 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 آپ پہلے جو گفتگو ہم کر رہے تھے پاناما کا ہنگامہ یہ پوری فیرست ہے ازہر ہے آسم ہے چھ آزار نو سو اکاون اکامے بھی ہیں اور ابھی وہ آج فیصلہ بھی آگیا ہے جسٹس آئیشہ صاحبہ کا آئیشہ ملک صاحبہ کا انہوں نے کالا دم قرار دے دی الیکشن کشمیشن کے اس فارم کو جس میں دوری شہریت ہے اکامہ والے ہیں بینک ڈیفالٹرز ہیں وہ انتخابات کا وحصہ نہیں بن سکیں گے وہ فارم ریجیکٹ کیا ہے یا وہ فارم ریجیکٹ ہو یا لیکن یہ نہیں وہ فارم کیسے اگر فارم ریجیکٹ ہو گیا مطلب یہ یہ وہ الیجیبیلیٹی جو ہے نا وہ انہوں نے اس کی بتائی اچھا کریٹیریہ میں یہ ایڈ کر دی ایڈ کر دی آہ یہ دیکھیں نا میں نے پچھلے کولم میں یہ منشن کیا تھا کہ بہت سووں کی تعداد میں نے اقتداد لکھ دی تھی جس میں پی ایم ایل این کے پچاسے ساٹھ لوگ ہیں جو کہ شاید انہی بنیادوں پہ ناہل ہو جائیں گے بچارے اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی ایک بنیاد پہ کوئی ایک غلطی پہ میں یہ کہوں گا اس پہ آپ اس کا پورا کریئر ختم کر دیں آج آج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جو کہ ریویو پیٹیشن میں دیا ہے خاج آصف کے حق میں خاج آصف کی وہ بات جو کہ وہ بہلے سے کہہ رہے تھے اور پھر مجھے ہسی آ رہی تھی جو آپ نے ایک جملہ کہا بڑا اچھا کہ ہمارے تذیعہ کار جب ایک دن پہلے فیصلہ آتا ہے تو کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بعد میں کچھ اور ان کا تذیعہ کچھ اور ہوتا ہے اور جس طرح فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے یا ڈیفرنٹ تو پھر ان کی بات ہو جاتی ہے تھوڑا سا میں بٹی صاحب کو بتانا چاہوں گا نون لیگ کے حوالے سے جو گیلپ کا سروے ہے وہ بتاتا ہوں جو پاکستان تیاریخ انصاف اور نون لیگ اب پتہ نہیں گیلپ کی رشداری نواز شریف کے ساتھ ہے یا نہیں کوئی تعلق ہے یا نہیں میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا اس کے لیے اس کے لیے جو اگر وہ کریں گے تو پھر اکانومیسٹ کا نون لیگ پر اکانومیسٹ کو بدنام کرتے ہیں لیکن اکانومیسٹ کا ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رشداری نواز شریف کے ساتھ ہے یا پل ڈیٹ کی بات کریں ابھی ہمیں نہیں پتا نون لیگ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے پنجاب کے اندر جو تاثر ہے تینتیس فیصد لوگوں کا خیال یہ ہے تینتیس فیصد لوگ جو تھے جب دو آزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تو تینتیس فیصد لوگ جو ہے وہ اہمایت میں تھے تو اٹھتیس پرسنٹ تک اب ان کا جو ہے وہ فیور جا چکی ہے پانچ فیصد بڑھ گئے پاکستان تیری کے انصاف دو آزار تیرہ میں سیونٹین پرسنٹ تھی دو آزار اٹھارہ میں اب ٹوئنٹی فائر پرسنٹ ہے عوامی سروے جب گیلپ کی جانب سے کیا گیا ہے تو عوامی سروے میں یہ پوچھا گیا تھا کہ نواز شریف کی ناہیلی کے بعد کیا ان کی ووٹر پر یا ان کی سپورٹر پر کوئی فرق پڑے گا تو تھرٹی فائر پرسنٹ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں پڑے گا اور پارٹی چھوڑنے پر نون لیک کے حوالے سے جب بات کی ٹوئنٹی سیونٹ پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ جی ضرور فرق پڑے گا نواز شریف کے جانے سے ووٹ کم ہوگا یا نہیں کم ہوگا تو چھبیس فیصد لوگوں نے کہا ووٹ کم ہوگا اکانومیس اسی طریقے سے کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف جو ہیں وہ وزارت عظمہ کے منصب پر فائز ضرور ہوں گے لیکن پاورفل جو ہیں وہ نواز شریفی ہوں گے ان کی اپنی طاقت ختم نہیں ہوگی اور اسی طرح وہ پاپولر ہوں گے لیکن عمرجیت سنگھ صاحب جو سابق ڈی جی را جو ہمارا دشمن ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دورانی صاحب جو ہیں ہمارے دورانی صاحب ان کے ساتھ جو جپیاں مارتے رہے ادھر جا کر انہوں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے وسکی کے بھی شوقین ہیں پتہ نہیں خیر میں نہیں باتیں ہی کرنا چاہتا کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتا دی کہ شاید خاکان عباسی جو ہے وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلق آدمی ہیں ان کی ٹون ان کا جو لہجہ ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے شاید خاکان عباسی جو ہیں وہ ہوں گے وزارت عظمہ کے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے پل ڈیٹ نے کہہ دیا ہے فوج کا کردار اور جو عدلیہ کا کردار ہے اس سے نون لیگ کو فائدہ پہنچے گا یہ سرویس تو سارے جو کہیں ہوں گے شاید کروں گا کہ اتنی آپ نے محنت جو کی ہے اتنے سارے آپ نے سرویس اکٹھے کیے ان کے انیلیسز اکٹھے کیے ایشو یہ ہے جی شاہ صاحب کہ ہم تمام سرویس کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کی شفافیت پہ کوششن آ رہا ہے بات آ رہی ہے پرسنیلیڈیز کے اوپر آپ نے شخصیات کی بات کی نا سب نواز شریف کو معنی صاحب نہیں کر سکتے ماضی میں کر کے دیکھا گیا نا بھٹو صاحب کا فیکٹر جو تھا بھٹو کو زندہ کر دیا آپ نے اس کو سزا دے کے آپ نے بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے اس کو زندہ کر دیا نواز شریف ابھی آپ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہی نہیں بلکہ اس کا جو نیریٹیو ہے وہ بکنا شروع ہو گیا ہے تو یہ اگر آپ اسے دبائیں گے اسے جیل کے اندر ڈالیں گے تو روزانہ ایک نیا وہاں پہ ماتم ہوگا ایک نئی مجلس ہوگی روزانہ تو یہ آپ کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ایشو یہ ہے کہ جو ایک سروے ہے مجھے ازغر خان کیس ابھی باقی ہے بٹی صاحب آپ بھی ادھری تھے میں آپ کو ارز کرتا ہوں پہلے لیٹ می کمپلیٹ دس فگر کہ یہ جو ابھی جو ایکانومسٹ کا ہے سروے مجھے یہ زیادہ اپروپریٹ لگ رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ شہباز شریف نے جو نیریٹیو دیا ہے وہ اپنے بھائی کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہو رہے اور بھائی کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہو رہے چوٹی نسار پارٹی چھوڑ بھی نہیں رہے دیولپمنٹ کا ایجنڈا بھی دے رہے اور بھائی کے ایجنڈے کو نیگیٹ بھی نہیں کر رہے اب یہ جو فلسفہ ہے نا یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو کہ اس میدان کے کھلانی ہیں ان کو پتا چل رہا ہے کہ شہباز شریف ڈبل گیم کر رہا ہے جدہ والی کہانی میں تو اسی طرح شہباز شریف ڈبل گیم کر رہے یہی تو تھے صاحب جو کہ پرویز مشرف سے اجازت لیا خود لندن چلے گئے بھائی ان کا وہاں ہی سڑتا رہا تو ابھی بھی ابھی باقی ہے کلسیم بھی نہیں وہ انٹری شاید نہ ہو لیکن شہباز شریف کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ کسی حد تک درست ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف بڑا اچھا کھیل رہے ہیں اور وہ ایک کامیاب کھلاری بھی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اور ابھی جو فیوچر ہوگا مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے سخت قسم کا کہ دیکھیں کسی سروے میں پی ٹی آئی کو نہیں کہا گیا کہ وہ جیتے گی نہیں کہا گیا یہ انٹرنیشنل سروے سے لے کے لوکل سروے تمام ہیں میں آپ کو نکتے کی بات بتا رہا ہوں ہمارے تجزیہکار تو کہتے ہیں کہتے ہیں یہ سارے کے سارے گئے ہیں وہ نواز شریف کے لیے ہیں انہوں نے خریدے ہیں آپ کے پروگرام میں یہ تجزیہ کی بات ہے کہ کسی بھی سروے میں یہ نہیں کہا گیا کہ عمران خان وزیراعظم بنیں گے تحریک انصاف ایبسولوٹ پاور میں آ جائے گی سرداری صاحب تو بیج میں ہے ہی نہیں پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں تو یہ نون ہی پہ کیوں فوکس ہے اچھا اس کی فنڈمنٹل ریزن بتاتا ہوں دیکھیں ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے انہوں نے کام کی ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ سامنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دو تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جناب بڑے خوبصد پہاڑ ہے بھلے کچھ نہ ہو آپ نے میٹروز بنا دی یہ کر دیا پل بنا دی نئی سڑکے بنا دی موٹرو ویز بنا دی اور دو تین آخری جو چار دن تھے ہم تو پرائم میریسٹر صاحب کی پریس کانفرس ہیں سون سون کے پاگل ہو گئے میں نے آخر میں سوال کل کیا ان سے میں نے کہا پرائم میریسٹر پرائم میریسٹر آپ نے پورا نیا پاکستان ہرا ہرا کر دیا ہے نیا پاکستان ہی بنا دیا ہے تو جو نیا پاکستان بنانے والے ہیں ان کے لئے کوئی دو چار مرلے جگہ تو الارٹ کر دیں تاکہ وہاں پہ نیا پاکستان تو بنا سکیں ایشو یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس آپ نے پیسے کا بے درے گے استعمال کی اب بات آجتی ہے میں بٹی صاحب آپ نے یہاں پہ روکنا چاہوں گا ایک سوال جو کہ اس میں اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پی ای ملین جانتی ہے کہ کیسے اس کو کھلا جاتا ہے منورنگ کیسے کی جاتی ہے فگرز کو کیسے اپنے حق میں ان رول کیا جاتا ہے اگر تو وہ جانتی ہے تو آپ اناڑی ہیں اس میں ماسٹر مائن ہے اور اسی وجہ سے ان کی کامیابی ہوگی کہ اگر وہ دوبارہ بھی حکومت میں آتے ہیں تو اس کی فنڈیمنٹل ریزن یہ ہوگی کہ وہ فگرز کے ساتھ بھی کھیلیں گے ووٹرز کے ساتھ بھی کھیلیں گے اور دونوں ایجنڈے جذبات کے ساتھ بھی کھیلیں گے اور سیاست تو کریں گے سیاست انہوں نے کرنی ہے ناظرین کسی کی سیاست دفن نہیں کی جا سکتی روک سکو تو روک لو یہ تو فوارد چودری صاحب نے کہا تھا کہ فوج بھی ہمارے ساتھ ہے عدلیہ بھی ہمارے ساتھ ہے سب ہمارے ساتھ ہیں روک سکو تو روک لو تو جواب نے کہیں تلال نے کونے میں کہہ دیا کہ ساڈین آل بھی انہیں پتر ہے روک سکو تو روک لو بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں